بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنائیں گے چکن شوارمہ کی ریسپی جو کہ بہت یمی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی تھی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا بازار کے چکن شوارمہ سے تو بہت ہی اچھا بنا تھا آئیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤل میں چکن 500 گرام آئیل 1 فورتھ کپ سالٹ 1 ٹی سپون پیپریکا پاورڈر 1 ٹی سپون کیومن سیٹ پاورڈر 1 ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون لیمن جوز 2 ٹی بل سپون یوگرٹ 4 ٹی سپون ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور دو گھرنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم وائٹ سوس بنائیں گے جس کے لیے 1 میڈیم آنین جس کے لیے 1 ٹی سپون سالٹ 1 یتی سپون سوی جوڈ پاورڈ 1 ٹی سپون سویڈ پاورڈ ری پاورڈ 1 ٹی سپون سویڈ پاورڈ 1 ٹی سپون میونیز ہاف کپ ان ساری چیزوں کو ایک بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اور ان کا ایک سموھ سا پیسٹ تیار ہو جائے ساری چیزیں بلینڈ ہو چکی ہیں اب ہم اسے نکالتے ہیں یہ بہت یمی اور ٹیسٹی وائٹ سوز تیار ہوئی تھی آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم ریڈ سوز بنائیں گے جس کے لیے ہوت سوز 1 ٹی سپون چیلی گارلک سوز 2 ٹی بل سپون کیچپ 2 ٹی بل سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون وینیگر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون اب اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دوشوارمے پر لگانے کے لیے بہت یمی سپائسی اور ٹیسٹی سی ریڈ سوز ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ایک سیلٹ تیار کریں گے جس کے لیے سلائسڈ ٹومیٹوز ہاف کپ اونین ہاف کپ ککمبر ہاف کپ کیبیج ہاف کپ سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون چیلی سوس ٹو ٹی سپون وینیگر ون ٹی سپون لیمن جوس ون ٹی سپون ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک ٹیسٹری سا سیلٹ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب میرینیٹ کی ہوئے چکن کو ایک پین میں ڈالیں گے اور اسے گلنے تک پکائیں گے ہم نے میڈیوم ٹو لو فلیم پر اسے پکانا ہے پاہنی سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے پانی کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں گے پانی ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اس ٹیسٹری پر آپ کوئلے کا دھوما بھی دے سکتے ہیں تقریباً پانچ سے دس منٹ میں نے اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کی ہے شوارمے کے لیے چکن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم شوارمہ بریڈ کو سیک لیتے ہیں وان ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے میلٹ کریں گے اور شوارمے کو اچھے طریقے سے دونوں سائیڈوں سے سیک لیں گے تاکہ اس پر ہلکا سا ایک کلر آ جائے ہم نے اسے بہت زیادہ نہیں سیکنا ایک بریڈ ریڈی ہو چکی ہے اسی طریقے سے ساری بریڈ ریڈی کر لیں گے اب ہم اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں بٹر پیپر کی اوپر شوارمہ بریڈ ککھیں گے چکن ایڈ کریں گے جو ہم نے سیلیڈ بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے بند کو بھی ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں ریڈ سوس لگائیں گے وائٹ سوس لگائیں گے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بند کریں گے اس طریقے سے شوارمہ کو پکڑیں گے اور ایک سائٹ سے بٹر پیپر کو دبائیں گے اور اس طریقے سے اسے فولڈ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اسے کور کر لیں گے ہمارا ایک شوارمہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے سارے شوارمہ ریڈی کر لیں گے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی چکن شوارمہ کی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹس میں مجھے فیڈبیک دیجئے گا یہ ایک بہت ہی زبردست ایوننگ سنیک ہے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ریسپیز کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا موسیقی